دوستو میں عادل خان آزاد ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک مسلم لڑکے کی بے دردی سے پٹائے کی جارہی ہے اور یہ ویڈیو ہے مدھر پردیش کے چھندوڑا کا چھندوڑا میں وہ شخص اپنے ماں اور باپ کے ساتھ وہ لڑکا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ موٹر سائیکل سے جا رہا تھا تب ہی کچھ لوگوں نے جو دوسرے دھنکے تھے اس لڑکے کو روک لیا ان کے ساتھ روکنے والوں کے ساتھ مہلائیں بھی تھیں جو دوسرے ہی دھنکے تھیں اور ان لوگوں نے بھی مل کر اپنے ساتھ جو آدمی آئے تھے ان کو آدمیوں نے لڑکے کو پیٹا اور تو نے لڑکے کی ماں کو پیٹا اور بہت بری طریقے سے اسے پیٹا گیا یہاں تک کیا وہ لڑکا اسپتال میں بھڑتی ہے چھ سات دن چھ دن اس معاملے کو ہو گئے یہ معاملہ جو ہے زیر بحث نہیں آیا دراصل معاملے میں یہ پتہ ہی چل رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک سماج کو اگر بنا دیا گیا ہے ایک سماج کو ایک چلتا پھرتا ویسپوٹک بنا دیا گیا ہے اور وہ دوسرے سماج کے لوگوں کے اوپر کہر بن کر ٹوٹ رہا ہے یہی معاملہ اگر وائس فرسہ ہوتا تو اسے زیر بحث آیا جاتا اور درندگی کوہرام آتنگ دہشت نہ جانے کیا کیا کہہ کے پرچارت کرتے ہوئے اس کے اوپر شو بنایا جاتے ہیں فرحال کچھ ٹویٹس دکھا رہے ہیں پھر ہم خبر کو بہت تفسیر سے بتائیں گے آپ کو سمجھ لینا چاہیے اس خبر کو لنچنگ نام دیا جا رہا ہے کہ ایک مسلم لڑکے کی ہوئی ہے اب آپ اسے دیکھتی جائے زاکر علی تیاغی ایک یوہ پترکار ہیں وہ لکھتے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے جس میں اس مسلم لڑکے کو پیٹا جا رہا ہے بے رحمی سے گالیاں بہت ہیں ہم بہت ساری چیزیں آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ کچھ یوٹیوب اور کچھ ہماری طرف سے بھی ہمسلم بھی پابندیاں لگاتے ہیں زاکر لکھتے ہیں کہ مدبردیش کے چھنوارا میں مسلم پریوار کو بائیک اور پیٹ سے باندھ کر لنچنگ کر بائیک سے گھسیٹا گیا یہ بھی کہا گیا کہ اس کی لنچنگ کی گئی روکا پیٹا مارا گیا جائے شریرام کے نعرے لگے اور اسے بائیک سے گھسیٹا تک گیا یعنی اس کے ساتھ درندگی کی انتہا کپار کیا گیا واجد اپنی ماں سیدہ اور پیتا کو بائیک پر لے کر بہن کے گھر جا رہا تھا جیسے ہی وہ اوریا گاؤں کے قریب پہنچے بیس پچیس لوگوں اور مہلاؤں نے انہیں پکڑا بے رحمی سے پیتا پتر کو پیٹ کر ماں کے کپڑے پھار دیئے ماں کے بھی کپڑے پھارتے ہوئے یا گھسیٹتے ہوئے مہلائیں دیکھ رہی ہیں میں نے تو ماں پر بھی ہاتھ چلتے ہو مسلم عورت پر بھی ہاتھ چلتے ہوئے دیکھا ہے ہندو مہلائیں اسے مار رہی ہیں یہ ہماری بہنوں ماں کو کیا بنا دیا گیا ہے نفرت میں مہلائیں کتنا بھی کچھ ہوتا تھا وہ ہمیشہ لڑائی بیچ میں آکے چھڑواتی تھیں لیکن یہاں تو مہلائیں لڑ رہی ہیں ملٹ ٹائمز بھی لکھتا ہے کہ مدبردیش کے چھندوارا میں مسلم پریوار کو بائیک اور پیڑ سے باندھ کر لنچنگ کر بائیک سے گھسیٹا واجد اپنی ماں سیدہ اور پتا مجھے لگتا ہے یہ وہی پورا جو ہے کاپی ہے ٹویٹ جو ہے زاکر نے جو لکھا تھا ملٹ ٹائمز نے بھی وہی لکھا ہے تو آپ ملٹ ٹائمز والا جو ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھتی جئے ماں کے بھی جو ہے وہ یوں کر کے پڑتا ہو جہاں پر دیکھ رہا ہے جب وہ ہندو میلاؤں کے ساتھ کھڑی ہیں ماں ہاتھ پیر جوڑ رہی ہے کہ بھئیہ بھئیہ مت مارو وہاں پر ایک شخص بھی ہے جو سمجھدار نظر آتا ہے پنگ ٹی شرٹ میں ڈنڈا اس کے ہاتھ میں بھی ہے لیکن وہ بچا رہا ہے اس شخص کو اور اس کی ماں کو لیکن پھر بھی وہ گرے وے لیٹے وے شخص پر جس کو توڑ دیا گیا ہے مار مار کے اس پر لاتھیاں برسائے جاتی ہیں اور ماں کو ہندو میلائیں پیٹتی ہیں زاکر ایک اور ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس میں وہ گھائل شخص ہے جسے پیٹا گیا ہے جس کا نام واجد ہے 23 سال کا یہ یوک ہے بتایا گیا ہے کہ مجھے اور وہ بتاتا ہے اس ویڈیو میں کہ مجھے اور ابو کو بہت مارا امی کا نقاب پھار دیا ہمیں مسلمان ہونی کی وجہ سے پیٹ کر دو تین کلومیٹر تک گھسیٹا گیا یعنی پولیس موقع پر نہیں پہنچتی تو وہ ہمیں مار ڈالتے یہاں پر پولیس کا رول پوزیٹیو آ جاتا ہے لیکن ایک تھوڑی اور بات میں کہ کیس کو تھوڑا سا موجلیٹ کر دیا ہے پولیس پر بھی آروپ باد میں لگتے ہیں یہاں پولیس نے اس شخص کو ضرور بچایا ہے واجد آروپیوں کے نام بتا رہا ہے پھر بھی اگیاد پر کیس درج کیا گیا ہے اب پولیس کا جو نیگیٹیو رول آتا ہے وہ دوسرا یہ ہے پہلا کہ آروپیوں کے نام اگر بتا رہا ہے پٹنے والا شخص تو پھر پولیس اگیاد پر کیس کیوں درج کر رہے ہیں کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں واجد اپنی پیڑا سنا رہا ہے واجد علیہ میں گرام لالگاؤں کا رہنے والا ہوں میری عمر 23 سال ہے میں ڈرائیورنگ کرتا ہوں میں پندرہ تاریخ کو اپنے امی ابو کے ساتھ لالگاؤں سے اری جا رہا تھا راستے میں کچھ لوگوں نے ہمیں روکا جن میں سے انیل پال محس پال اور کچھ انیل لوگ سامل تھے اور چھے لیڈی سے سامل تھے انہوں نے ہمیں روک کر میں کو زبر رستی مارنا پیٹنا چالو کرے اور ابو کو اور امی نکاب میں تھی ان کا نکاب پھاڑ دیا گیا اور انہیں محلاؤں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور لوگوں نے ہمیں بہت مارا دو تین کلومیٹر تک گھسیٹ کر لے کر گئے اس کے بعد وہاں پہ بہت مارا موقع پر اگر پولیس نہیں آتی تو وہ جان سے مار ڈالتے میں شاہ سن سے اور پر شاہ سن سے امید کرتا ہوں کہ میری سنوائی ہوگی زاکر نے اگلی ٹویٹ میں سنشودھن کی ہے اس خبر میں واجد کی امی کا نام سمینہ اور پتہ کا نام سید لائق علی ہے پیٹوں کی طرف سے تحریر دی گئی جس میں آروپیوں کے نام بھی دیے گئے ہیں آروپیوں کے نام کے باوجود اگر پولیس کیس درج کرتی ہے اگیاد پر تو میں پوچھتا ہوں پھر پولیس جاج کیا کرے گی جب دیکھئے یہاں پس انہوں نے نام دیے ہیں کہ انل پال مہیش پال اور بیس پچیس لڑکے پانچ آٹھ مہلائیں سب ہی نواسی گرام ہو رہیا ان سب نے پیتا ہے دو لوگوں کے نام تو ہیں نامزد تو یہ ہونے چاہیے تھے بیس پچیس لوگ جو ہیں وہ چلیے غیر معلوم ہوتے نامعلوم ہوتے تو بھی بات ہوتی لیکن پولیس نے اگر ان کے نام نہیں دیے تو کیا پولیس انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا یہ کوئی پولیٹیکل پریشر ہے راجنی تک دل کا کسی شکیل سید لکھتے ہیں کہ یہ مدبردیش کے چھنوارا کے اوریہ گاؤں میں ہوا واجد علی نام کا ایک مسلم شخص اپنی ماں کے ساتھ یاترہ کر رہا تھا جب بھیر نے ان پر ان کی ماں پر حملہ کیا اور بیرہ میں اسے حملہ کر دیا واجد کا دعویٰ ہے کہ ان کے دھرم کی وجہ سے انہیں پیٹا گیا اب مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہے ہیں مسلمانوں پر حملے پچھلے کچھ سالوں میں بڑھ رہے ہیں اس طریقے کی خبریں ہم نے سب نے دیکھی اور یہ خبریں حقیقت بھی تھی مسلمانوں کی لنچنگ جہر شیرام کے نعرے یہ سب ان سب کو بھگا دو ان سب کو مار دو ان سب کو مار دینا چاہیے ان کو پاکستان بیٹو یہ سب نفرد اور زہر ہم نے دیکھا ہے لیکن اس کیس میں اس کی وجہ کیا ہے جو کوئی ٹوٹر پر بتا نہیں رہا ہے میں نے بہت ریسرچ کیا تو مجھے ملا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں دونوں ہی پہلو ہیں یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے ایک لڑکی کا معاملہ ہے یہ لڑکا واجد اور ایک لڑکی سمبھفتہ وہ نان مسلم ہوگی دونوں بھاگ گئے تھے دونوں ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے یا عشق کرتے ہیں دونوں بھاگ گئے تھے بعد میں پولیس انہیں ڈھونڈ لائی پولیس ڈھونڈ لائی تو دونوں کو ان کے پریواروں کے حوالے کر دیا گیا لیکن لڑکی کے جو ماما تھے وہ ناراض تھے پورا سمجھاتا ہو جانے کے بعد بھی یہ واجد یہ اس خبر میں لکھا ہے اور ناراض تھے اب دیکھیں جو میں وہ آپ کو پیرہ ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ آتھینٹیسٹی مل جائے اس نے کہا ہے یہ تیسرا پیرہ دیکھیں کہ جس کے بعد واجد علی نے کہا کہ وہ اور اس کا پتا سیونی زلے کے عریقہ گاؤں میں اپنی بہن سے ملنے جا رہے تھے جب اوریہ گاؤں کی بھیڑ نے ان پر حملہ کیا ان کی دھارمک پہچان کے کارن انہیں نشانہ بنایا ان سے کہا کہ ہم اپنی بہن سے ملنے جا رہے تھے کہ اس نے کہا کہ انیل پال اور مہش پال سہیت اور ایہ گاؤں کے لوگوں نے ہمیں روک کہا میرے ماتہ پتا کو پیٹنا شروع کر دیا مجھے بھی پیٹا گیا اور اگر پولیس نہ آتی وہ ہمیں مار دیتے پولیس نے اختصاص شیپ کیا اور تین پیرتوں کو تینوں پیرتوں کو ماں باپ بیٹے کو اسپتال لے جائے گیا واجد نے واجد کو چھنوارا کہ زلہ اسپتال ریفر کر دیا گیا وہ زیادہ پٹا تھا واجد نے پولیس پر آروپ لگایا کہ اس کے دورہ درش کی گئی شکایت کو غلط طریقے سے عدد کیا گیا ہے لیکن پولیس نے پیرتوں کی دھارمک پہچان کے کاران حملہ کیے جانے کے دعوے سے انکار کیا پولیس کا پہلو یہ ہے کہ دھارمک پہچان کی وجہ سے یہ حملہ نہیں ہوا ہے اور پولیس نے کہا کہ واجد اپنے گاؤں کی ایک لڑکی کے سنبند میں تھا کچھ مہینے پہلے اس کے ساتھ بھاگ گیا تھا لڑکی کے پریوان نے شکایت درج کرائی تھی جس کے بعد دونوں کو مہراش کے ناسک میں پولیس انہیں واپس وہاں سے لے آئی تھی ناسک سے ساتھ ہی سمجھوتا ہونے کے بعد دونوں پکشوں کے بیچ معاملہ سلجھا دیا گیا تھا اور لڑکی کے پریوان نے اسے اور ریعہ گاؤں میں اپنے ماما کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا تھا لڑکی کو چورائی تھا ناشید کہ یہ سب وغیرہ جو ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اور لڑکے کے پریوان والے اور ریعہ گاؤں گئے تھے جہاں پر لڑکی کے ماما لوگوں نے انہیں پہچان لیا لیکن پہلے سمجھائج تھی جس کے بعد معاملہ بڑھا تو پھر ان کی پٹائی کر دی گئی اب دو سو چورانوے تین سو تئیس پانسو چھے کے تحت کیس درج ہو گیا ہے پھرحال جس معاملے کو ٹوٹر پر لنچنگ کہا جا رہا ہے مجھے لگتا تھا کہ اس کی اسٹیت بھی بتا دینا ضروری ہے دیکھیں ہر معاملہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان لڑکا اگر پٹ گیا کسی اندون پٹ دیا تو وہ لنچنگ ہی ہے وہ نفرت ہے نفرت تو بڑی ہے لیکن محبت والے معاملوں میں اس طریقے کے بھی کیسز ہو جاتے ہیں تو دو لوگوں میں ہمیشہ سے لڑائی ہوتی آئی ہے اگر آپ ان میں دھرم ڈھونڈ لیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا حالانکہ اس کا عروف ہے واجد کا کہ اسے مسلمان ہونے کی وجہ سے گھسیٹا مارا گیا جیشری رام کنارے لگائے گئے تو اسے یہ اور وہاں جو مار رہے ہیں لوگ ان کی باتوں میں اسی طرح کی نفرت دکھ رہی ہے تو اسے یہ معاملہ آپ سمجھ میں آتا ہے کہ سامان جو جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں اب وہ بھی دھارمک رنگ لیتی چلی جا رہے ہیں لہٰذا ہمیں اس سب سے اور اپنی نسلوں کو اس سب سے بچانے کی بہت ضرورت ہے ونہ سماج میں وقتن تو پیدا ہو رہا اور یہ سمیہ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا جائے ہیں